عوض باللہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہنواز سکیور پروپٹی کے بلیڈ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الکبی ٹون فیز تھری کا ویٹ کر رہے تھے الکبی ٹون فیز تھری نے کنگ سٹون کے نام سے اپنا فیز تھری لانچ کر دیا ہے اس میں گھر بنا کے دے رہے ہیں انسٹرولمنٹ پر دے رہے ہیں اس کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پانچ ملے دس ملے اور ساڑھے پندرہ ملے کے کٹنگ ہے اس میں ابھی جو انہوں نے پانچ ملے کی صرف ابھی پیمنٹ پلان دیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چلیئے میں آپ کو وہاں پی لے کے جلتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں اور لوکیشن بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنا ایریا انہوں نے ایل ڈی اے سے پروف کروالی ہے اور کس جگہ پہ پانچ ملے کے گھر آئیں گے اور کس جگہ پہ دس ملے کے آئیں گے اور سارا اس جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا جی ویڈیو بیک اور میں آپ کو اس وقت کنگز ٹاؤن جو الکبی ٹاؤن کا فیس 3 ہے اس کا وزر کروانے جا رہا ہوں اگر آپ ویڈیو دیکھے بینہ آپ کال کریں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بہتر یہ ہے کہ پہلے ویڈیو دیکھ لیجے گا اگر کوئی سوال رہ جائے تو آپ مجھے کال کر لیجے گا میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ پانچ ملے دس ملے اور ساڑھے پدرہ ملے کی کٹنگ ہے اس میں ابھی پانچ ملے کے سنگل یونٹ یعنی کہ انڈویجیل گھر ڈبل سٹوری گھر وہ بنا کے دے رہے ہیں اور اس کے بعد اپارٹمنٹس پانچ ملے کے ٹرپل سٹوری یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ یہ گھر بنا کے دے رہے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہوں گے اپارٹمنٹس کی طرح سے رہوں گے گرون فلور کوئی اور لے گا سیکنڈ کوئی اور لے گا یا تینوں آپ لے سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ان کی جو راستے ہیں وہ لگ ہوں گے سارے یہ ٹھوکر سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے ہائر فیکٹری اس کے نزدیک ہے سپیریر یونیورسٹری اس کے نزدیک ہے اس کے بعد یہ بہریہ اورچرڈ اس کے نزدیک ہے چنار باغ اس کے نزدیک ہے یہ ٹھوکر سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک سو پجتر کنال چھے مرلے جگہ جو ہے وہ LDA سے مکمل پروفد ہے ابھی یہی جگہ انہوں نے لیے آستہ آستہ مزید بھی اس کو آگے بڑھائیں گے اس میں جو پیمنٹ پلان دیا گیا ہے یہ جو جگہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری جگہ پانچ مرلے سے شروع ہوگی پھر ساڑھے پندرہ مرلے تک جائے گی میں آپ کو ڈراؤن سے بھی اس کی ساری شوٹیج دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ کس جگہ پہ ہے رائیوین روڈ کے بلکل اوپر ہے کہیں اندر نہیں جانا پڑے گا آپ کو بلکل اس میں ایک پارک دی گئی ہے کافی بڑی پارک ہے اور میں آپ کو پیمنٹ پلان بتا دیتا ہوں اس کو پانچ مرلے کے جو آپ کو اپارٹمنٹس ملیں گے وہ اگر فرس فلور پہ آپ لیں گے گرونڈ فلور پہ تو آپ سوری گرونڈ فلور سے شروع کرتے ہیں گرونڈ فلور پہ جو آپ اپارٹمنٹ لیں گے وہ 42 لاکھ اس کی ٹوٹل پرائز ہے آٹھ لاکھ رپیا ڈان پیمنٹ ہے تیس ہزار پیا منتھلی انسٹرولمنٹ ہے دو لاکھ رپیا آپ نے آفٹر سکس منتھ دیا کرنا ہے جو کہ بڑی انسٹرولمنٹ آیا کری تھی اور گیہرہ لاکھ ساٹھ ہزار پیا پزشن کے وقت دینے آپ نے اسی طرح فرس فلور پہ اگر آجائیں فرس فلور پہ تین لاکھ 49 لاکھ کا جو اپارٹمنٹ پانچ ملے کا ہوگا اس کا پچیس پنتالیس اس کا پچیس اس کا فرنٹ ہوگا پنتالیس اس کی لینٹ ہوگی اور 49 لاکھ کا ٹوٹل ہے سات لاکھ رپیا ڈان پیمنٹ ستائیس ہزار پیا منتھلی انسٹرولمنٹ دو لاکھ رپیا آپ نے چھ منے بعد اور گیہرہ لاکھ رپیا آپ نے پزشن کے وقت دینے آپ اسی طرح کے سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں سیکنڈ فلور پہ آپ کو چھتیس لاکھ کا یہ ملے گا جو اپارٹمنٹ ہے یہ بھی پچیس پنتالیس اس کا سائز ہے چھ لاکھ رپیا ڈان پیمنٹ ہے اور تیس ہزار پیا اس کی منتھلی انسٹرولمنٹ ہے اور دو لاکھ رپیا اس کا آپ نے کوارٹل دی سکس منت بعد جو آپ نے پے کیا کرنا ہے سوری کوارٹل دی کہہ رہی ہے آفٹر سکس منت آپ نے پے کیا کرنا ہے اور دس لاکھ چالیس ہزار پیا آپ نے پزشن کے وقت دینا ہے یہ تو ہوگے اپارٹمنٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ گھر لیتے ہیں انڈویجل گھر لیتے ہیں تو اس کی ٹوٹل امانٹ جو ہے یہ بھی پچیس پنتالیس اس کا سائز ہوگا کورڈ ایریا اس کا کتنا ہوگا وہ ابھی انہوں نے اس میں واضح کیا کورڈ ایریا کا میں اب نیکسٹ ویڈیو جمپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فرسٹ نومبر کو کل ہوئے ہیں لانچ یہ ابھی انہوں نے لانچنگ ارت بریکنگ کر دی ہے پندرہ نومبر کو گھر جو ہے ان کی کنسکشن سٹارڈ ہو جائے گی بوکنگ ہو نہ ہو اپنی انیویسٹمنٹ کے طرح یہ انہوں نے کنسکشن سٹارڈ کر دینی ہے جو لوگ بوکنگ کر رہیں گے پھر اس حساب سے ان کو ملتے جائیں گے اچھا ستانوے لاکھ پچاس ہزار رپیہ کا ٹوٹل گھائے رہی ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار رپیہ بوکنگ ہے پچاس ہزار رپیہ منتھلی قسط ہے اس کی پانچ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو رپیہ آپ نے دینا ہے آفٹر سکس منتھ پوزیشن کے وقت دینا ہے بیس لاکھ پر بیہ اچھا اس میں ایک اچھی بات آپ لوگوں کو بتاؤں ان گروں کی اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ بوکنگ کروائیں گے تو آپ نے چار سال پیمنٹ دینی ہے اس کے لیکن آپ کو قبضہ جو ہے وہ دو سال کے اندر مل جائے گا اس کا بہت اچھی لوکیشن ہے بہت زبدست ہے یونیورسٹیاں قریب ہیں یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ اگر لیمنگ سٹارڈ کرتے ہیں رینٹ کے لحاظر بھی بہت اچھی رہے گی انویسٹمنٹ کے لحاظر بھی بہت اچھی رہے گی لیمنگ کے لحاظر بھی بہت اچھی رہے گی ابھی میں آپ کو سارا اس کا وزر کروا رہا ہوں اور ہوپسو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کے سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میرے دیئے کے نمبر 03214447808 پر کال کریں اور میں آپ کو اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ وٹس اپ کر دوں گا تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا کہ جسٹ ابھی پانچ ملے کا پیمنٹ پلان لاؤنچ ہوا ہے جس میں پانچ ملے کے اپارٹمنٹس ہیں اور دس ملے کے اور ساڑھے پندرہ ملے کے بھی کٹنگ ہے لیکن ابھی ان کا پیمنٹ پلان نہیں آیا یا وہ فیچر میں کیا کرتے ہیں گھر بنا کے دیتے ہیں یا وہ پلانٹس دیتے ہیں اس ڈپینڈ آن کلکبی ٹون کی جو منجمنٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے پھر اس پہ انشاءاللہ ہم جلدی ویڈیو بنائیں گے اب پندرہ نومبر کو میں انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بناوں گا کہ انسکشن سٹارٹ ہو گئی اگر نہیں اور بوکنگ کروائیں بہت اچھی انویسمنٹ ہے آورسیز کے لیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں اپنا گھر میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہے پھر بتا دوں پھوکر سے بیس کلومیٹر رائیوین روڈ پر مجود ہے بیری آرچڑڈ سے تقریباً دو کلومیٹر آگے ہے اور چنار باگ سے بھی تقریباً دو تین کلومیٹر آگے ہے اسی لیہا سے لیک شٹی سے تقریباً سات کلومیٹر آگے ہے یہ رنگ روڈ سے تقریباً نو سے دس کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے وہاں سے لاہور کی طرف آنا ہے تو لاہور سے یہ کافی راستہ بن جاتا ہے آپ لوگ انشاءاللہ جب یہ ڈیزائن آئیں گے گھروں کے وہ بھی ان کی بھی میں ویڈیو بناوں گا ابھی اتنا ہی اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں اللہ حافظ خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کی ایک اور منزل سے سرفراس کیا ہے تو میری یہ ترقی اور اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ میں بہادری رکھی ہے جیسا کہ امید رفیق عصر صاحب نے بھی میری کچھ باتوں کا ذکر کیا تو میری یہ بہادری میرا حوصلہ میرا کانفیڈنس یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور پوری پوری رحمت کے ساتھ پوری پوری براکات نصیفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبرن بہت کے ساتھ اے اللہ تمام منازل کو آسان فتح